اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کارنر اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی چاٹ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں زائی کے میں یہ بہت ہی عالی بنتی ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو چلیے فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاٹ کے اوپر ڈالنے کے لیے چٹنی بنائیں گے چٹنی میں خوبانی کی بنا رہی ہوں میں نے پانچ چھ خوبانیاں بگو کے رکھ دی تھی اب ہاتھ کے ساتھ اسے مسل کے اس کا پلپ اتار لیں گے اور اس کے اندر سے گھٹلیاں ہم نکال دیں گے ہمیں بس اس کا گودہ ہی چاہیے اب اس گودے کو ہم ہاتھ کے ساتھ ہی میش کر لیں گے کافی دیر ہم نے اسے بگو کے رکھا تھا تو یہ بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے اگر آپ زیادہ چٹنی بنا رہے ہو تو آپ بلینڈر میں اسے بلینڈ کر لو تو یہ دیکھئے میں نے ہاتھ کے ساتھ ہی اسے مسل لیا ہے اب اسے کسی پین میں ڈال لیں گے یہ میں نے پانچ سے چھ خوبانیاں لی تھی تو اس کے اندر میں چار سے پانچ چمچ ہی چینی کے ڈالوں گی اور چینی ڈال کے اسے ہم پکا لیں گے کہ میں نے اس کے اندر پانچ چمچ چینی کے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال لی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے جب اس میں چینی میلٹ ہوگی تو یہ پتلی ہو جائے گی پھر اسے ہم نے پکا کے گھاڑا کر لینا ہے جب یہ گھاڑی ہو جائے گی ہم اسے اتار لیں گے پھر ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو چکی ہے اب اسے گھاڑا ہونے تک ہم پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی گھاڑی ہماری چٹنی ہو چکی ہے اب اسے اتار لیتے ہیں جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور زیادہ گھاڑی ہو جائے گی اسے اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اتری دیر ہم فروٹس کاٹ لیتے ہیں میں نے چارٹ بنانے کے لیے یہ فروٹس لیے ہیں میں اس میں اورنج بھی ڈال رہی ہوں تو جو فروٹس آپ کو آبیلیبل ہوں آپ وہ ڈال کے فروٹ چارٹ بنا لیجئے ضروری نہیں کہ یہ یہ فروٹ فروٹ چارٹ میں ڈالنے ضروری ہوتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں آپ وہ ڈال کے فروٹ چارٹ بنا لیجئے میں یہ ایک سیب جو ہے اسے چھیل کے ڈالوں گی اور ایک چھلکے کے ساتھ ہی ڈالوں گی یہ میں نے ایک سیب کو چھیل لیا ہے اب اسے ہم کٹ کر لیں گے ایسے میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو بڑے پیس پسند ہے تو آپ بڑے پیسز میں کٹ کر لیجئے چھوٹے پسند ہے تو چھوٹے میں کٹ کر لیجئے جیسے آپ کو اچھے لگیں آپ ویسے کٹ کر لیجئے ایک میں نے چھلکے کاٹ لیا ہے اور ایک میں چھلکے کے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی یہ میں نے چھلکے کے ساتھ ہی اسے کاٹ لیا ہے یہ سیب ہمارے کٹ گئے ہیں اب اس میں ہم کیلے ڈالیں گے یہ میں نے تین کیلے کاٹے ہیں لیکن ڈالے اس میں میں نے پانچ کیلے تھے تو تین مجھے کم لگ رہے تھے تو میں نے پانچ کیلے کاٹ کے ڈالے کیلہ بہت مزے کا لگتا ہے فروٹ چارٹ میں تو یہ ہم کلے کاٹ لیں گے کلے بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے گول کاٹنے ہو تو ویسے ہی کاٹ لیجئے اگر آپ نے تھوڑے چھوٹا سائز کرنا ہو تو ایسے سینٹر سے کٹ کر کے اسے کاٹ لیجئے یہ ہم نے کلے کاٹ لیجئے اب سٹرابری کاٹیں گے یہ پیچھے سے ہم پتے اتار دیں گے اور اسے ہم کاٹ لیں گے اگر بڑے پیس رکھنے ہو تو چار پیسیز میں کاٹ لیجئے یہاں اسے آٹھ پیسیز میں کاٹ لیجئے تو یہ میں میں نے اسے چار پیسیز میں کٹ لیا ہے یہ دیکھئے کچھ میں نے چار میں کٹے ہیں اور کچھ کے میں نے آٹھ پیس کیے ہیں جو سٹوبری ذرا بڑی تھی اسے میں نے آٹھ پیسیز میں کٹا ہے کچھ کو میں نے چار میں کٹا ہے یہ سٹوبری ہم نے کٹ لیا ہے اب یہ اورنج مالٹا اسے چھیل کے تو اس کے بیج نکال کے ہم اسے ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اسے سینٹر سے کٹ کے تو اس کے بیج نکال دینے ہیں اور اسے بھی ہم اندر ڈال لیں گے بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایسے ہم نے بیج نکال کے ساری قتلیوں کے تو یہ اندر ڈال لینی ہے دو دو پیس بنا کے اس کے یہ لیجئے اورنج بھی ہم نے کٹ لیا ہے اب اسے کسی باول کے اندر سارے فروٹس کو ہم ڈال لیں گے آپ کوئی بھی کھلا برطن لے لیں تاکہ آپ کو مکس کرنے میں آسانی ہو تو یہ میں نے اسے ایک بڑے سے باول میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم چٹنی ڈالیں گے جو ہم نے خوبانی کی چٹنی بنا کے رکھی تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر سے ہم وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے چٹنی اس میں ایڈ کر دی ہے اب چاٹ مسالہ جتنا آپ نے اسے چٹ پٹا کرنا ہے جتنا سپائسی کرنا ہے آپ اسے حساب سے اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیجئے یہ میں نے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر چاٹ مسالے کا ڈالا ہے اب اسے مکس کر دیں گے یہ ہماری چاٹ مکس ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی ہماری چاٹ بن کے تیار ہوئی ہے خوبانی کی چٹنی اتنی مزے کی بنی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ چاٹ لگتی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ چاٹ بنتی ہے اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے کہ آپ جب کھاؤگے آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو بنائیے اور انجوائی کیجئے کیا تو کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن مل جائے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ